چار سالہ کا جہاں ای بی سی نیوز کے نمائندہ محمد وقار کی ریپورٹ کے مطابق تحصیل شب قدر میں عوامی نیشنل پارٹی کا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اجلاس منقد ہوا اجلاس میں عوامی نیشنل پارٹی کے امیدواروں میں ٹکٹس تقسیم کیے گئے عوامی نیشنل پارٹی تحصیل شب قدر کا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اجلاس منقد ہوا اجلاس میں عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں اہدداروں اور آنے والے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں نے شرکت کی عوامی نیشنل پارٹی کے صبائی ورکنگ کمیٹی اور مرکزی کانسل کے ممبر مہراج خان تحصیل چیئرمنشپ کے لیے امیدوار اشرف خان ایکسین عبدالقیوم خان نے اجلاس کے دوران متوقع امیدواروں میں ٹکٹس تقسیم کیے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مہراج خان اشرف خان ایکسین قیوم خان اور دیگر نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں عوام ووٹ کے ذریعے حکمران جماعت پی ٹی آئی کو بری طرح مسترد کر دیں گے تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے عوام کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے قائدین نے بلدیاتی انتخابات کے لیے ٹکٹس میریٹ پر تقسیم کی دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنان اور اہدداران ٹکٹس کی تقسیم پر اختلافات کا شکار ہیں تحصیل شب قدر عوامی نیشنل پارٹی کا گھر تھا اور بلدیاتی انتخابات میں بھی عوامی نیشنل پارٹی کو شب قدر کا گھر ثابت کریں گے مہراج خان نے کہا کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان اور اہدداران اور شب قدر کے عوام بھاری اکسٹریسی عوامی نیشنل پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں گے